موسیقی 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 حبیب آلہی تیبین طاهرین المعصومین المظلومین وشفیع المعنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی بالقرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا عَيَشَاءَ اللہ صلوح پڑھیں احسان اس شہزادی کا جسے کائنات فاطمہ زہرہ صلوح اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تک ان کی تائید نہ ہو جائے کوئی خطیب ان کے باپ کے ممبر سے نہ تو ان کے بابا کا تذکرہ کر سکتا ہے نہ شوہر کا ذکر کر سکتا ہے نہ بچوں کا تذکرہ کر سکتا ہے وہ خطیب مر کے بھی زندہ رہتا ہے جو اہلِ بیت کے ذکر کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے ورنہ ہم نے بہت سارے زندہ خطیبوں کی خطابت کو مرتے ہوئے دیکھا جنہوں نے اپنے نام کو چلانے کے لیے ممبر کا استعمال کر یقین جانے میں پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے ہندی کا جملہ استعمال کروں اُلَّاس کو دیکھ کے آپ کے جذبے کو دیکھ کے آپ کی اس مودت اور عقیدت کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں تھکن کا ذکر نہ کیا جائے پڑھا جائے آپ کے درمیان مجھے بتایا گیا کہ بہتر گاؤں کی زمیداری میں باون گاؤں کی زمیداری اس علاقے میں اور اس علاقے میں سارے کے سارے ماشاءاللہ مولا کے یا چاہنے والے یا مولا کی اولاد سو مجھے یقین ہے کہ مولا کے چاہنے والوں کو بھی نہیں بتانا پڑے گا کہ آپ کے مولا کا تذکرہ کر رہا ہوں اور اولاد کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تمہارے باپ کا نعرہ لگانے کے لیے سلامت رہیں میری یہ سچ ہے کہ کبھی میں آپ کے درمیان نہیں آیا ان گاؤں کی طرف میرا سفر نہیں ہوا مگر یہ بھی سچ ہے جیسا لوگوں سے ملقات ہوئی کہ آپ مجھے کہیں نہ کہیں سن چکے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر دیکھ چکے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ میں بہت لمبی تقریر نہیں کرتا اور کوشش کروں گا کہ میں پچاس منٹ پر اپنی بات کہلوں اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ میری مجلیس کے بعد حجت الاسلام والمسلمین مولانا قمر سلطان صاحب ستاب کریں گے لفظوں کا خطیب ہے ایک ایسی شخصیت ہے کہ ہندوستان میں مجھے لگتا ہے کہ دوسرا کوئی قمر سلطان نہیں ہے اکلوتی ذات کا اور اکلوتی خطابت کا مالک خطیب میرے بات حجت الاسلام میرے بھائی مولانا قمر سلطان صاحب خطاب کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو آمادہ کر دیتا ہوں اور وہ آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے مجھے واپس جانا ہے انجومن نے بڑی زہمت کی مجھے آنے کی ٹکٹ اور جانے کی ٹکٹ سب بہت مہنگی آپ جانتے ہیں چھٹیوں کا زمانہ ہے میں نے معجرت بھی کی کہ انشاءاللہ اکلے سال پڑھ لیں گے لیکن مجھے کہا گیا کہ مولانا کہہ دیا گیا کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو یہاں سے ایک موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کو شروع کرتے ہیں اچھا آج کل زمانہ بھی جو ہے اس کو ذہن میں رکھئے گا شیعت اور سیاست ایک ایک لفظ بولے گا اگر آپ یقینی طور پر نزدیک سے سنیں گے شیعت اور سیاست اب دونوں کو دنیا بھی طریقوں سے سمجھیں گے دینی طریقے سے سنیں گے سمجھئے گا اور اگر آپ نے محسوس کیا تو آپ محسوس کریں گے کہ میں آپ کے سامنے سیاست کی پوری ہسٹری کھول کے بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ بھی لگے گا کہ یہ تو ہمارے ویدان سبا کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں محسوس کر پائیے گا آپ شیعت اور سیاست دنیا بھی حساب سے بھی اگر دیکھیں تو شیعہ وہ جو بدلتا نہیں سیاست وہ جو ٹکتی نہیں اگر محسوس کر پائیں تو محسوس کیجئے سیاست کبھی ایک جگہ نہیں رہتی وہ الٹرنیٹ پہ چلتی ہے الٹرنیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے پلان اے پلان بی پلان سی پلان اے فیل ہوتا ہے تو بی شروع ہو جاتا ہے بی فیل ہوتا ہے تو سی شروع ہو جاتا ہے شیعت کا کوئی پلان نہیں رہتا ہے وہاں پہلا بھی علی ہے اور آخر بھی علی ہے آئے 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 اگر محسوس کر پاؤ محسوس کر پاؤ وہاں تو جواب ہی نہیں بدلتا جس بچے نے خدا کی قسم ایک بار بول دیا کہ پنجتن پانچ ہے وہ چھے کبھی نہیں بولے گا ہمارے ہاں جواب بدلتے ہی نہیں ہم سے کہا بھی جاتا ہے کہ جواب بدل لیجئے ہمارے خاتر بدل لیجئے تھوڑا سا ماحول دیکھ کے بدل لیجئے لوگوں کے لیے بدل لیجئے پڑوسیوں کے لیے بدل لیجئے لیکن ہم کہتے ہیں بھئی کیسے بدل دیں فیروزہ کو عقیق نہیں کہہ سکتے فیروزہ کو عقیق نہیں کہہ سکتے جو جو ہوتا ہے اسے کہنے کی چھمتا جو رکھے اسے ہی تو میسم کہتے ہیں جو جو ہے اسے کہنے کی چھمتا جس میں ہے اسے ہی میسم کہتے ہیں وہ یہ نہ سوچتا ہو کہ کہاں کھڑا ہے وہ یہ نہ سوچتا ہو کہ کتنی بھیڑ میں کھڑا ہے کتنے لوگوں میں کھڑا ہے اپنے کتنے پرائے کتنے فلاں کتنے فلاں کتنے وہ دیکھتا نہیں وہ تو سچ بولتا ہے اسے معلوم ہے اسے معلوم ہے اچھا فرشیعظہ نے ہمارے بچوں کو اتنا عالم تو بنا دیا ہے میرے جملے پر غور سلامت سمجھتے رزوان بھائی پوری توجہ بہت اہم چیز ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں ذہن میں رکھی گئے شیعہ کومیونٹی جو ہے شیعہ کومیونٹی جو ہے چونکہ میرے موضوع کا پہلا لفظ ہے تو اس لیے بھی آکھا بھی کر دوں کہ شیعہ کومیونٹی کی اصل پہچان کیا جو جو ہوتا ہے اسے بولتے ہیں ہم رڑنیتی پہ گفتگو نہیں کرتے رڑنیتی کے لیے گفتگو نہیں کرتے حقائق کی بنیاد پر بات کرتے ہیں حقائق کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کاسٹ کلر کریٹ کلچر چہرہ رنگت علاقہ زبان اس کی وجہ سے ہمارے ڈائیلوگ چینج نہیں ہوتے ہم سب کو بانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا اپنا کٹم ہے پوری دنیا اپنا خانوادہ ہے پورا پوری کائنات کی بستیاں ہماری بستی ہے تو ہم بھی اس میں بلیو کرتے ہیں ہم کبھی کلر نہیں دیکھتے ہم کبھی کاسٹ نہیں دیکھتے ہم کبھی ملک نہیں دیکھتے ہم کبھی کہ محبت اہلِ بیت کے لیے ہے یا محبت اہلِ بیت کے لیے نہیں ہے ہم یہ نہیں دیکھتے عرب کا کون ہے عجم کا کون ہے افغان کا کون ہے افریقہ کا کون ہے پڑوس کا کون ہے دور کا کون ہے ہم تو دل دیکھتے ہیں دل میں بیٹھی ہوئی محبت دیکھتے ہیں پھر جملے دورا ہوں میرے ساتھ رہنا ہم تو دل دیکھتے ہیں دل میں بیٹھی ہوئی محبت دیکھتے ہیں اگر آفریقہ کا ہو اور محبت کے ساتھ ہو تو مانتے ہیں میں بلال کی بات کر رہا ہوں اگر آفریقہ کا ہو اگر آفریقہ کا ہو میں جون کی بات کر رہا ہوں اگر آفریقہ کا ہو میں فضہ کی بات کر رہا ہوں اگر آفریقہ کا ہو اور چاہتا ہو تو مانتے ہیں جملے بدلوں پھر اگر آفریقہ کا ہو اگر آفریقہ کا ہو چاہتا ہو تو مانتے ہیں نام کیا ہے بلال نام ہے اگر عرب کا ہو عرب کا ہو چاہتا ہو مانتے ہیں چاہتا ہو مانتے ہیں نام کیا ہے ابو ذر ہے مانتے ہیں عرب کا ہے مانتے ہیں اگر ایران کا ہے چاہتا ہے مانتے ہیں نام سلمان ہے اگر افغانستان کا ہے ابو خالد ہے نام ہے مانتے ہیں چونکہ چاہتا ہے دور دراز کر رہنے والا چاہتا ہے مانتے ہیں پڑوس میں اگر کوئی نام نہیں لوں گا اگر نہیں چاہتا سلامت چاہتا ہے ہم مانتے ہیں نہیں چاہتا ہم نہیں مانتے ہمیں کیا لینا دینا آسمان کی بلندی سے ہمیں کیا لینا دینا دریا کی گہرائی سے ہاں ہمیں بہت لینا دینا ہے کیونکہ یہ نہ بنتے اگر اہلِ بیت کی محبت نہ ہو یہ سارے ہمارے لئے تحفے ہیں سوغات ہیں اہلِ بیت کے محبت کی یہ پورے دنیا سوغات ہے تو حضور شیعت کبھی نہیں بدلتی شیعت کے جواب کبھی نہیں بدلتی شیعت کے اصول کبھی نہیں بدلتی ایک لفظ ہے سیاست سیاست ہمیشہ بدلتی ہے اس کے اصول بھی ہمیشہ بدلتی ہیں اس کی رڑنیتیاں بھی ہمیشہ بدلتی ہیں مگر ماغ کیجئے گا یہ دنیا کی سیاست کی رڑنیتیاں بدلتی ہیں شیعت کی سیاست کی رڑنیتیاں نہیں بدلتی موضوع یہاں سے شروع آپ نے بہت دار دیا بہت نعرے لگائے بہت پیار سے مجھے اب تک سو تک سو آگے مجھے سنیے تھوڑی سی سخت گفتگو تھوڑی سی جسے ہم اپنی خطابت کی زبان میں کہیں خوش گفتگو جس پہ سب دار نہیں گئے وہی دار دیتے ہیں جو بیدار ہوتے ہیں بہوش ہر جگہ دار دیتے ہیں لیکن بیدار وہاں دار دیتے ہیں جہاں انہیں دوا مل رہی جہاں انہیں حل مل رہا جاہل اور پڑھے لکھے میں کیا فرق جاہل مسیبتوں کا تسکرہ کرتا ہے پڑھا لکھا اس کا علاج جاہل بیماریوں پہ روتا ہے پڑھا لکھا اس کی دوا سو ہم فرشی عذاب ہیں یہ دوا کی جگہ یہاں دوا ملتی ہے یہ حسین کی بارگاہ ہے یہ حسین کی بارگاہ شک نہیں ہے نا یہ حسین کی بارگاہ ہے گاؤں کسی کھا زمین کسی انجمن کسی کا علاقہ کسی کا مگر بارگاہ حسین کی ہے ہے نہ یقین یہ حسین کی بارگاہ ہے تو سنو کل برشہ ہمیشہ یہ جملہ مولا حسین کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ حسین وہ ذات ہے خاک آئے تو خاک شفا بن جائے جملہ سننا آخری جملہ جو بولنے والا خاک آئے تو خاک شفا بن جائے جانور آئے تو زلجنہ بن جائے خاک آئے تو خاک شفا بن جائے جانور آئے تو زلجنہ بن جائے پتھر آئے تو تر بن جائے گنہگار آئے تو ہور بن جائے موسیقی حسین کی بارگاہ ہے یہ یہاں پر علاج ڈسکس ہونا چاہیے یہاں پر solution ڈسکس ہونا چاہیے تو باتیں ہیں شیعت سے سیاست پر دنیا کی سیاست بدلتی ہے شیعت کی سیاست کبھی نہیں بدلتی تیار ہیں ویسے ماشاءاللہ سے پرابلم یہ ہے اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ ہمارے ہاں سیاست پر سب بولتے اور سب سنتے ہیں اور بڑی اچھی لگتی ہے لوگوں کو سیاست کی بارتائیں باتیں ہیں گفتگو اور ان کو تو اور بھی اچھی لگتی ہے جن کو نہیں آتا بڑی دلچسپی لیتے ہیں جنہیں بالکل نہیں آتے سیاست ٹھیک ہے اور چونکہ یہ جو دن اور یہ جو گھنٹے چل رہے ہیں دنیا کے کونے پر ایران رہبر انقلاب کی برسی منا رہا تو میں اس سندر میں ساری چیزوں کو شیعت اور سیاست پر جوڑنے کی کوشش کروں گا آپ سمجھتے رہیے ٹھیک ہے جو کہ ضروری ہے اب نہیں بدلے تو پھر کچھ نہیں بدلے گا اب نہیں بدلے تو کچھ نہیں بدلے گا دیکھیں سیاست میں جنرلی جو لوگ دلچسپی لیتے ہیں انہیں باہر کی خبر ہوتی ہے باہر کی یہ دنیا کی سیاست ہے مگر شیعت کی سیاست کیا کہتی ہے اندر کی خبر رکھو تمہارے خود کی خبر رکھو خود کی کیا طاقت فلانے کے پاس اتنی طاقت ہے یہ دنیا کی سیاست ہے شیعت کی سیاست کیا ہے تمہارے خود کے پاس کتنی طاقت ہے تم خود کہاں ہو خود میں کتنے مضبوط ہو تمہارا اپنا اپنی سوچ کیا ہے جنرلی ہندوستان کی تہزیب میں میں یہاں ہندوستان کی تہزیب کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے مذہبوں کی بات نہیں کہا ہندوستان کی تہزیب میں سیاست کو اچھے لوگوں سے الگ رکھا جاتا ہے زہر سی بات ہے کسی ملک میں اگر سو سال یہ کوشش کی جائے کہ اچھے لوگ سیاست میں نہ آئے تو پھر کون لوگ ہوں گے سیاست میں پھر کس سے شکوا کرنے جا رہے ہیں کس سے شکوا ہے آپ تو ہر طرح سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیاست میں اچھے لوگ نہ ہو تو پھر جب اچھے نہیں رہیں گے تو کون رہے گا اس لئے شیعت کی سیاست کہتی ہے کہ سیاست میں اچھے لوگ رہنے چاہیے اچھے لوگ میں نے بہت پہلے بارہ تیرہ سال پہلے ایک نسال دی تھی ایک نومی کی وہ دیکھے میں آگے پڑ جاؤں گا موضوع کو آگے لے کے چل گا مجھے یقین ہے کہ میرے پہلے کسی ایک دن یا میرے بعد جو ایک دن پروگرام چلنے والا ہے شاید اس موضوع پہ کوئی نہیں پڑے گا تو آپ نسچنٹ ہو کے مجھے سنیں یہ موضوع دوبارہ نہیں دہرہا جائے ٹھیک ہے بٹوا تو سمجھتے ہیں تو گاؤں دیہار میں جو نوٹ لے کے لوگ آتے ہیں تو جب بازار جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پرانی نوٹ نکالتے ہیں پرانی سڑی گلی نوٹ نکالی جاتی ہے اور وہ نکال کے دیا جاتا ہے اور بازار سے سامان خریدا جاتا ہے یہی ہوتا ہے نا اور جو کڑی نوٹ ہوتی ہے اسے بچا کے رکھا جاتا ہے اپنے پاس ہے نا یہ کونسپٹ کہ نہیں ہے نہیں ہے تو مجھے روک نیجیے گا ہے نا کڑی نوٹ اپنے پاس رکھتے ہیں اور سڑی گلی نوٹ کیا کرتے ہیں بازار میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ یقین رہتا ہے کہ اور کچھ دن رکھ لیا تو یہ کسی کام کی نہیں رہے گی تو اب کیا ہو گیا آپ کے پاس اچھی نوٹ آ گئی اور بازار میں کونسی نوٹ چلی گئی سڑی گلی نوٹ تو اب یہ ایکنومک مثال سیاست میں آتی ہے سیاست میں بھی ایسے ہی سڑی گلی نوٹیں ضروریات کے تحت سیاست کے بازار میں چلی گئی ہیں اور جو اچھی نوٹیں تھی انہیں مذہب کی دیواروں کے اس طرف چھپا کے رکھ لیا گیا دیکھیں اس موضوع میں میں ہی پڑھ لاؤں دوسرا پڑھے گا تو بھج جائے گا تو اس کو سمان سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دروت کہاں بھیجوانی ہو سلوات کہاں پڑھوانا سمجھے گا تو سن لیجے مجھ سے تو کیا ہوتا ہے کہ جب پوری بازار سڑی گلی نوٹوں سے بھر جاتی ہے تو پھر مجبوری ہے کہ نئی اور کڑی نوٹ باہر لائی جائے ورنہ کرنسی کا نام بدنام ہوتا ہے کاش میں آپ کو سمجھا پا محسوس کر پا رہے ہیں سو اس سیاست میں تو شیعت کی سیاست ہے اگر ہم ماضی قریب میں ایک دم ریسنٹ پاسک میں دیکھیں تو ایک بڑا نام ہے جس نے بڑا چھاپ چھوڑا کیا نام ہے آیت اللہ خمینی سمجھئے گا آیت اللہ خمینی کیا شیعوں کے درمیان قرآن کی تلاوت کر کے اور کوئی معزہ کر رہے تھے کیا مجلسوں میں موضوع سیاستیات کر رکھتے تھے کیا کوئی الک سے معاملات لے کے آتے تھے نہیں پہلے تو ایک بات سمجھیں اگر شیعت میں سیاست کے موضوعات پر پھر جملے کہہ رہا ہوں اگر شیعت میں سیاست کے موضوعات پر مٹیریل نہ ہوتا تو خمینی دنیا میں کامیاب رہبر نہیں ہو پاتے بہت بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں بہت بڑا جملہ اگر محسوس کر پاؤ اگر شیعت میں سیاست پر گفتگو نہ ہوتی تو پھر خمینی جامعہ کے رہبر نہیں ہو پاتے تہذیب کے رہبر نہیں ہو پاتے خمینی ملک کے رہبر نہیں ہے خمینی آزادی کی تہذیب کا رہبر ہے وہ میرے ساتھ رہنا بہت سخت موضوع ہے اور بہت اہم جملے استعمال کرنا جا رہا ہوں جہاں بھی کوئی آزاد ذہن جہاں بھی کوئی آزاد ذہن مصیبتوں کے جیل سے عقل و خرق کے سرنگ کے راستے باہر آنا چاہتا ہے اس کی تڑپ میں خمینی ہوتا ہے اس کی تڑپ میں خمینی ہوتا ہے کیوں پڑھئے خمینی کو آیت اللہ خمینی کو پڑھئے کیا کہہ رہے ہیں وہ وہ کہتے ہیں جوانوں دیکھنا سنٹیمنٹ دیکھنا اور اس سے وہ لوگ جو سیاست میں ہیں وہ سیکھ سکیں گے کہ انہیں کیسے آگے بڑھنا اور اس سے آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کے علاقے کے سیاست میں آپ کا دخل کیسا ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں جوانوں میں نے تمہیں ایرانی نہیں بنایا تمہیں خدا نے اس زمین پہ خلق کیا ممکن ہے کہ تمہارے ماں باپ نے کچھ مکان یا پکے مکان میں تمہیں پالا ہو یہ ان کی اکنومی ہے انہوں نے دنیا سے کم کمایا چھوٹے مکان تھے دنیا سے زیادہ کمایا بڑے مکان تھے مگر تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ جس زمین پہ خدا نے تمہیں پیدا کیا وہ زمین جواہرات سے بھری ہوئی ہے وہ زمین آسمانی دولتوں سے بھری ہوئی ہے وہ زمین تیلوں سے بھری ہوئی ہے یعنی تم پیدائشی امیر ہو پیدائشی امیر ہو مگر اگر سیاست کے ہاتھ جو کل تمہاری جیب میں آنے والی ہے تو اس ہاتھ کو مضبوط کرنے کا کام تمہاری خاموشی کر رہی ہے اپنی زبان کا استعمال کم سے کم اس ہاتھ کو کمزور کرنے کے لیے کرو جو تمہارا فیوچر تباہ کر رہی ہے کیا ہوا پھر اس زمین پر پیدا ہوئے جتنے ستارے تھے سب نے خمینی کی گود میں پناہ لینا شروع کر دیا محسوس کیا تو انہوں نے کس سے جوڑا زمین سے جوڑا کس سے جوڑا زمین سے جوڑا یاد رکھئے گا آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں یہ ہمارا ملک ہے ہمارا عزیز ملک ہے ہماری جانے اس ملک پر قربان اس زمین پر قربان کوئی چاروں طرف سے اگر اسے آنکھ اٹھا کے دیکھے گا ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کیوں کیوں پاٹیوں نے ہمیں یہ زمین نہیں دیئے خدا نے ہمیں یہ زمین دیئے خدا نے ہمیں یہ زمین دیئے اس زمین کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے کاندوں پر ہے کہ ہمیں اس زمین کی حفاظت کرتی کرتی ممکن ہے کہ جب کوئی انسان کسی قیمتی چیز کو بچانے کے لیے جاگتا ہے تو اس کے پہلے بہت سارے لوگ جگہ ہوئے ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا جاگنے میں کوئی شک ہے کہ وہ کیوں جاگا ہے بھئی وہ بھی بچانے کے لیے جاگا ہے جو پہلے جاگے ہیں وہ بھی بچانے کے لیے جاگے ہیں تو کچھ لوگ ہم سے پہلے جاگے ہوئے ہیں یہ ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ شور کرنے والے ہیں شور سے نیتوں کا وزن نہیں تولا جائے محسوس کر پا رہے ہیں تو آیت اللہ خمینی نے سب سے پہلے کیا جگایا آیت اللہ خمینی نے سب سے پہلے زمین والوں کے اندر زمین کی محبت جگائی کہ اس زمین پر کسی نے قبضہ کیا ہے وہ قبضہ غلط ہے اب وہ قبضہ سیاست کا ہو یا قبضہ باشاہت کا اسے سمجھ لو کہ زمین کو بچانا ہے تو قبضے کو ہٹانے کی طاقت پیدا کرنی ہوگی قبضے کو ہٹانے کی طاقت پیدا کرنی ہوگی اور یاد رکھنا کلبِ رشد کا جملہ سیاست میں انگلیش کا سر انگلیش کا سر اس آئی آئی سیاست میں سر اسی کو بولا جاتا ہے جس کے ساتھ سر ہوتے ہیں جس کے ساتھ سر نہیں ہوتے اسے سر نہیں بولا جاتا ہے اسے سمبولک عزت دی جاتی ہے کیا دیا جاتا ہے سمبولک عزت سمبولک عزت کا مطلب آپ سمجھ رہے ہونا یہ پڑھے لکے جوانے یہ سب سمجھ رہے ہیں کبھی کبھی ہم کسی سے مل لیتے ہیں کوئی مولوی کسی سیاست مدار کے پاس گیا کوئی خطیب کسی اپنے ایمیل ایم پی کے پاس گیا کوئی شیعہ سماجی شخص کسی رہبر کے پاس گیا اچھی فوٹو کھیچی گئی اچھی فوٹو ڈال دی گئی یہ سمبولک اٹیچمنٹ ہے یہ ریل اٹیچمنٹ دیں گے ٹھیک ہے سیاست کی ان دو تین چیزوں کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ محسوس کر پائیں گے کہ ہاں بلکل صحیح کل ہو رشیر نے سمجھایا ہے ٹھیک ہے بہت گہرا موضوع ہے مگر میرے ساتھ رہے گا تو سمبولک سے بچیے ستر سال شیعوں کے ساتھ کیا ہوا ہے ستر سال شیعوں کے ساتھ سمبولک دوستی ہوئی ہے فوٹو کچھا دیا شادی میں آگئے اپنے یہاں پروگرام میں بلا لیا پروگرام میں شرکت کر لیا یہ سمبولک ہے پالیسی نہیں ہے آپ کی دوستی پالیسی کے حساب سے ہونی چاہیے ہماری جتنی آبادی اتنا ہمارا حق ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہے آپ کی مصیبت کیا ہے ہمارا ہندو لیڈر کہتا ہے مسلمان کم ہیں اور مسلمان کہتا ہے شیعہ کم ہیں اب آپ کہاں مارے جا رہے ہو آپ خود دیکھو تو یہ اتحاد کا مرکز آپ کا مضبوط ہونا چاہیے شیعوں میں اگر کوئی مولوی دو نظریات پیدا کر رہا ہے تو وہ قوم کا بھی دشمن ہے اور حسین کا بھی دشمن ہے اس سب ایک ایک جملے لکھ لینا اور ایک ایک چیز کو یاد رکھ تمہارے پاس سب سے بڑی چیز کیا ہے تعداد تمہاری شیعہ تمہیں تعداد ہی تو سکھایا جاتا ہے تعداد ہی سکھایا جاتا ہے علی کی ولایت بھی تعداد میں احترش کی گئی سوالاک کا مجمع تھا کتنا سوالاک سوالاک کون لوگ تھے کون لوگ تھے سوالاک حاجی صرف مسلمان نہیں حاجی تھے سوالا حاجی کا کیا مطلب ہے کسی بھی سمودائے میں کسی بھی کاسٹ میں اور کسی بھی مذہب میں ایٹی پرسنٹ لوگ غریب ہوتے ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ لوگ امیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے میری بات مانیں گے نا حاج کون کرتا ہے غریب یا امیر امیر کرتا تو یہ جو سوالاک ہیں یہ امیر مسلمان ہیں فقیروں کو تو ویسے بھی علی سمجھ میں نہیں آتا آئے 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 میں عقل کے فقیروں کی بات کر رہا ہوں تو ایٹی پرسنٹ آجی یہ ایٹی پرسنٹ پیسے والے ہیں غریب نہیں ہیں ان کے سامنے اناؤنس ہو رہا ہے جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے علی مولا تو بھیڑ آپ کے ہاں غدیر میں اور پھر بھیڑ آپ کے ہاں اربعین میں امام حسین کا چالیسوں دیکھئے کتنا مجمع میں نے ابھی پچھلی منلس میں جملہ کا بھائی پوری توجہ میں پچھلے سال اربعین میں تھا انشاءاللہ مولا کرے آپ سب انشاءاللہ اربعین میں جائیں زیارت کے لئے انشاءاللہ ٹھیک ہے میں اربعین میں تھا میں نے دیکھا کسی نے کہا ساڑھے تین کروڑ مجمع کسی نے کہا ساڑھے چار کروڑ ایک عجیب بات شیئر کروں آپ سے پانی پلانے والے زیادہ تھے پینے والے کم تھے قسم خدا کی بہت بڑا جملہ اگر محسوس کر سکت ہے میرے دوستوں جو مجھے ریکارڈ کر رہا ریکارڈ کر رہا اور یہ کلپ ضرور برانا پانی پلانے والے زیادہ تھا پینے والے کم تھے کھانا کھلانے والے زیادہ تھا کھانے والے کم تھے فیسلیٹی دینے والے زیادہ تھا لینے والے کم تھے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا جب ساڑھے تین کروڑ فیسلیٹی لینے لینے والے ہیں تو پھر دینے والے کتنے ہیں میں نے سوچا شاید ایران دے رہا ہوگا ایران نے کہا ہم نے نہیں دیا ہم نے سوچا شاید عراق دے رہا ہوگا عراق نے کہا ہماری آبادی ساڑھے تین کروڑ کی ہے ہم کیسے ساڑے دن کرت سمجھائے اعتالہ میں نصور میں ایک آواز آئی کلو رشید ملکوں کو تو سوچ رہے اور مالک کو نہیں سوچ رہے یہ امام ہے جو چالیس میں میں آئے ہوئے مجمع کو سمحال کے بتاتا ہے ہم تمہیں یہاں بھی سمالیں گے ہم تمہیں محشر میں بھی سمالیں گے درور پڑھیں محمد واہ سلامت رہے جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں میرے ساتھ رہیے گا دیکھیں سیاست شیعہ کی اگر سیاست ہے تو وہ خمینی بناتی ہے دنیا کی اگر سیاست ہے تو ما بھی یہ بناتی ہے تو ہمارے ہاں دنیا کی سیاست کی جگہ نہیں ہے ہمارے ہاں شیعت کی سیاست کی جگہ انسانی سیاست کی جگہ حقوق انسانی کی سیاست کی جگہ اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو بڑی خراب چیز ہے آپ کسی خدبے کا حوالہ بھی مجھے دے سکتے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بھئیہ یہ جو ہم مسلمانوں سے گلا کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پہلے نمبر کو تو رسول نے پہلا نمبر خرار دیا تھا بھائی ہم نے تو یعنی ہندوستان پاکستان کے شیعوں نے تھوڑی علی کو نمبر ون خرار دیا اردو والوں نے تھوڑی خرار دیا یہ تو جو اسلام پہنچانے والے تھے انہوں نے ہی کہا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے تو علی کو مولائیت کی جگہ سے آپ اگر ہٹائیں گے تو آپ ظلم کس کے ساتھ کر رہے ہیں آپ تو رسول کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اچھا یہ جوان بیٹھے ہیں تو کالیجز میں پڑھتے ہیں کالیج میں ایک بار الیکشن ہو گیا ایک کالیج کا یونین کا پریسیڈنٹ چن لیا گیا اب پتہ چلا کوئی صاحب تین دن کے بعد پھر کھڑے ہو گئے کہ نیا الیکشن ہو رہا ہے ہم لڑ رہے ہیں اور ہم چنے جا رہے ہیں سارے سٹوڈنٹ ہزیں گے بھئی یہ کیا پاگلپن ہے بھئی الیکشن ہو چکا ہے پوسٹر چھپ چکا ہے ریزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے اب یہاں دوسرا کیسے آ سکتا ہے عجیب بھی ڈمبنا ہے نا اسلام کے اتحاس میں ایسا ہوا لوگ خاموش رہے ہیں کتنا بڑا ظلم تھا کتنا بڑا ظلم تھا آپ تو اس احساس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے ہیں کتنا بڑا احساس تھا کہ جناب سیدہ اپنے گھر سے نکل کے اصحاب کے گھروں میں جا کے دقل باپ کر کے پوچھا کرتی تھی تم تو موجود تھے نا جب میرے بابا نے میرے شوہر کی ولایت کا اعلان کیا تم تو موجود تھے نا تم نے تو دیکھا تھا نا تم نے تو اپنے کانوں سے سنا تھا نا کہ میرا بابا کیا کہہ رہا تھا چونکہ آپ سادہ تھے اگر میں آپ کے جت کی اس عظمت اور مصیبت دونوں کو بیان نہ کروں تو مجھ سے سوال کیا جائے یہ ایسے ہی نہیں ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہیں بہت بڑی داستانیں پورے سال اس پہ سنیے جو آلیم آئے اس سے کہیے اور سب کو مدو کیجئے ہمارے یہاں کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں ہے جو بھی آنا چاہے فرش حسین پر جو آ جائے وہ حسین ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے میرے عزیزان تو سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ہمیں دنیا کی سیاست نہیں کر لی مگر شیعت کی ایک سیاست ہے اور شیعت کی سیاست کیا سکھاتی ہے اور دنیا کی سیاست دو تین باتیں ہو جائیں گی اور انشاءاللہ ربتے مسائل دنیا کی سیاست دنیا کی سیاست لوگوں کو اپنے آرڈر میں چلاتی ہے اپنے آرڈر میں یعنی آپ ہمارے وفادار رہیے آپ ہمارے وفادار رہیے اور ہماری انگلیشنگل ہماری لوبی میں ہے تو ہماری لوبی میں رہیے کسی اور لوبی میں نہ جائیں شیعت کی سیاست اسے قبول نہیں کرتی شیعت کی سیاست یہ کہتی ہے کہ ہمارے یہاں نمبر نہیں ہوتے ہمارے یہاں درجے ہوتے ہیں ہمارے یہاں نمبر نہیں ہمارے یہاں درجے ہوتے ہیں کوئی آٹھوے درجے کا کوئی نوے درجے کا کوئی دسوے درجے کا ہمارے یہاں درجے لیے جاتے ہیں اب خصوصی بات بہت اہم بات دنیا کے سیاست کی ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے جتنے پولیٹیکل لیڈر ہیں جتنے ای گریٹ بی گریٹ سی گریٹ ڈی گریٹ جتنے پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کا ایک لائن اف ایکشن ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے ضرورت بنی رہنے دو کیا رہتا ہے ضرورت بنی رہنے دو کیونکہ ضرورت ختم ہو جائے گی تم ختم ہو جاؤ اب پتہ نہیں جسٹیفائی کر پاؤں گے نہیں کر پاؤں گے میں نہیں جانتا میرا کام بولنا ہے میں لفظوں کا خطیب ہوں سمجھ پاؤں تو سمجھ لینا ضرورت جب تک بنی رہے گی تم بنے رہو گے اس لئے ضرورت کو بنا رہنے دو ضرورت کو بنا رہنے دو یہ دنیا کے سیاست ہے ماں نے بچے کو سکھایا کہ بیٹا جب ٹھوکر لگے تو یہ علی کہنا کیونکہ تمہارے پکارنے میں دیر ہوگی ان کے آنے میں دیر نہیں ہوگی میں نے مجلس پڑھ دی آپ کے درمیان یہ شیعت کی سیاست کیا ہے کہ ضرورت من کی ضرورت کو فوراں ہی پورا کر دو اور اسے بلا کے نہ پورا کرو وہاں تک جا کے پورا کرو ضرورت پڑھیں محمد واہ دنیاوی سیاست میں ایک سب سے بڑی چیز ہے جس کو کہتے ہیں شڑیان ترو آپ لوگ تو ماشاءاللہ اتنی ہندی سمجھتے ہیں ہم پندرے سال کے بعد تو ہندی میں مجلس شروع ہو جائے گی یقین جانی آپ کیونکہ اردو تو دم توڑ چکی ہے آئی سیو میں ہے کہیں پتہ نہیں کہاں ہے کس ہسپتال میں میں نہیں جانتا لیکن میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں سچیت کر رہا ہوں اپنے بچوں کو ہندی میں لکھنا سکھائیے اور اگر تھوڑا اور آگے پڑھنا ہے تو سنسکرٹ یاد کرا دیجئے چونکہ اب زمانہ آگیا ہے جب وحدت کی باتوں کو آپ سنسکرٹ میں پیش کریں تاکہ پورا ہندوستان سنیں چونکہ ہندوستان خدا کو ماننے والا ملک ہے منکروں کا ملک نہیں ہے میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے تمہارے درمیان خدا کو ماننے والے جو ملک ہیں دنیا میں اس میں ہمارا ہندوستان ہے منکرین کا ملک نہیں ہے سمجھ رہے ہیں ہاں منکرین کا ملک نہیں ہے کنفیوز کرنے والے تو ہر ملک میں ہوتے ہیں لیکن اس سے یقین کا مکان تھوڑی چھوٹا ہو جاتا ہے ضرور پڑھیں محمد واہ کسی کے خلاف کوئی کونسپریسی تو دیکھیں دنیاوی سیاست ہے جس میں سامنے کوئی اور چہرہ ہوتا ہے اور پیچ پیچھے کوئی اور چہرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مثلا میں مثال دوں آپ کو بہت کلیر مثال آپ کو بھی بات ذہن میں آ جائے گی مولا علی کو کس نے مارا کس نے مارا مولا علی کو کیا نام تھا آزاد ہے آپ آرام سکے یہ کیا نام تھا ابن ملک ابن مارا یہ شڑی انتر کس نے کیا ہاں سمجھ میں آ گیا آپ کے ضرورت تو نہیں ہے سمجھ میں آ گیا آپ کے نام ذہن میں آ گیا آپ کے شڑی انتر کس کا تھا اچھا وہ شڑی انتر میں کیا چاہتا تھا کہ کام تو وہ کرے مگر قاتلوں میں نام اس کا نہ ہو تو اس نے بھاڑے کا قرائے کا ایک کلر چونہ آپ کس پہ لانت بیشتے ہیں میں اسے پولیٹکس میں دکھا دوں ہندوستان میں کہیں کوئی اٹیک ہوا انٹیلیجنس نے بتایا کہ اس کے تار پاکستان سے جڑے ہیں میں صاف کہہ رہا ہوں آن لائن کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو انڈیا گورمنٹ کیا کرتی ہے حادثہ ہوا اس سے لڑائی کرتی ہے یا جو کونسپریسی کرنے والا اس سے کہتی ہے کہ یہ شیطانیت اپنی بند کر ہاں ہاں اس سے ہی کہتی ہے جو کونسپریسی کرتا ہے بھئی پوری توجہ چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے جو کونسپریسی کرتا ہے اسی سے تو بات ہوتی ہے آگے چلیں امام حسن کو کس نے مارا جو دا یا جا دا کونسپریسی کس نے کی ٹھیک ہے لانت آپ کس پہ بھیجتے ہیں اور کس پہ بھیجنا چاہیے دونوں کے ساتھ جو مین کونسپریٹر ہے جو مین کونسپریسی کر رہا ہے اسے چھوڑنا تو نہیں چاہیے نا جو مین کونسپریسی کر رہا ہے ٹھیک ہے اس نے جو کیا وہ سوچتا تھا نام صرف کلر کا ہوگا قتل کرنے والے کا ہوگا میں بچ جاؤں گا یہ زمانہ علی کا تھا یہ زمانہ حسن کا تھا مگر حسن نے پالیسی بدل دی بس سیاست پہ آخری جملہ اگر محسوس کر پاؤ تم کربلا کے ماننے والے ہو تم سے سیاست میں کوئی نہیں جیس سکتا مگر رحمان کی سیاست ہونی چاہیے شیطان کی سیاست نہیں ہونی چاہیے حسین نے پورا کا پورا کونسپریسی کا نقاب اٹھا دیا جو اب تک کی سیاست چل رہی تھی اسے اسے لوگوں کے سامنے لاکہ کھڑا کر دیا اب مجھے بتاؤ اب حسین کو مار کون رہا ہے حسین کو قتل کون کر رہا ہے شمر آپ نام کس کا لیتے ہیں کیوں اس لیے کہ مین کونسپریسی اس کی ہے فوج اس کی ہے فیسہ اس کا ہے بیعت کا سوال اس کا ہے حسین کو گھیرنا اس کا کام ہے کربلا لانا اس کا کام ہے کچھ سمجھ میں آیا کچھ سمجھ میں آیا جو شیط کی سیاست ہوتی ہے وہ شیطانوں کا چہرہ ہٹا کے کھول کے دکھاتی ہے کہ علی کدھر ہے اور علی کا دشمن کدھر ہے یہ سیاست ہے یہ سیاست ہے یہ شیط کی سیاست جس نے خمینی کو اتنا مضبوط کیا کہ شاہ کو اس کے گھر سے باہر نکلنا بھاری پڑا یہ سیاست ہے علی ابن یقین کے دروازے پر دیکھ لو مختار کے ساتھ دیکھ لو خمینی کے ساتھ دیکھ لو بہت سارے لوگوں کے ساتھ دیکھ لو سیاست کے ساتھ رہی ہے جب میں یہ کہہ رہا ہوں سیاست کے ساتھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیاست کے غلام بن جائیے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کو اپنے ہاتھ میں رکھو سیاست کے ہاتھ میں نہ رہو سیاست کو اپنی طاقت بناو سیاست کی طاقت بناو سیاست تمہاری طرح سے چلنی چاہیے تم سیاست کی طرح نہیں چلنی چاہیے جب فوٹو کھچانے میں اتنی احتیاط کرتے ہو کہ کس کے ساتھ کھچائیں اور کس کے ساتھ نہیں کھچائیں تو وہ تو بے جان تصویر کوئی بھی بنا ڈالے گا یہ جاندار انسان ہے اسے کسی کے ساتھ کھڑا رہنے کے پہلے ستر نسلوں کو دیکھو کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو عالم کے ساتھ کھڑے ہو یا ظالم کے ساتھ کھڑے ہو درود پڑھے محمد وار بس میرے عزیزان بہت ہی سخت موضوع میں نے اس لے لیا کہ انشاءاللہ مجلس میرے بھائی پتہ نہیں میرے خیال سے آگئے ہو گئی ہے نہیں ہے مجھ سے تو کہا تھا کہ کہاں ہیں مولانا کمر سلطان صاحب پہلے وہ جتر اسلام وزن مسلمین اگر میری آواز سنتجاری ہے تو میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ مجلس میں یہاں تشیف لائیں تا کہ میں بس مسائب پڑھ کے ادھروں انشاءاللہ وہ خطاب کریں گے اکبر ملجل کر درود پڑھے محمد وار دیکھو سیاست میں مضبوط اور کمزور ہونے کا فائدہ اور نقصان میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ سیاست میں مضبوط رہیں گے اپنے علاقے کے لئے آپ اچھے رہیں گے چونکہ شیعہ اپنے علاقے کے لئے اچھا ہے باشندہ ہیں اپنے رئیت کے لئے اچھے رہیں گے چونکہ شیعہ اپنے ہمسائے اور اپنے رئیت کے لئے اچھا بندہ ہوتا ہے اپنے شہر کے لئے اچھے رہیں گے اپنے اسٹیٹ کے لئے اچھے رہیں گے پر آپ کو پتا ہے آپ کی پروپلم کیا ہے پولٹیکل ہی آپ لوگ اتنے کمزور ہیں آپ لوگ ٹوپی کو اسلام سمجھتے ہیں آپ لوگوں کی پروپلم یہ آپ لوگ توپی کو اسلام سمجھتے ہیں میں نام نہیں لوں گا میں آپ کو ہندوستانی سیاست کی ایک داستان سے چند لفظ سنا کے آپ کو سمجھانا چاہوں گا ایکزامپل دوں گا ریسنٹ کیس کہ ایک اسٹیٹ میں ایک نیتہ کی دعوت تھی اور اس اسٹیٹ میں اس نیتہ کو آنا اس اسٹیٹ کے مسلمانوں کو ایکسپٹ نہیں تھا تو اس اسٹیٹ کے بڑے لیڈر نے کہہ دیا کہ ہم نے دعوت کیمسل کر دی دعوت کینسل کر دی اور انہوں نے سارا ووٹ مسلمانوں کا جیت لیا صرف دعوت کینسل کرنے میں سو سیاست آپ کو سمبولک ٹریٹ کرتی ہے مجھے اس کی تکلیف نہیں آپ سمبولک میں خوش ہیں آپ کے پاس کوئی موضوع نہیں ہے آپ کے پاس موضوع کیا ہے درگاہ بچانا ہے یہ آپ کا موضوع ہے کربلا بچانا ہے یہ آپ کا موضوع ہے قبرستان بچانا ہے یہ آپ کا موضوع ہے آپ کا موضوع اب یہ ہو گیا ہے یہاں پہ آپ آگئے ہیں آپ کو اپنا مرتا ہوا شیعہ اسپتال میں بچانا ہے آپ کو اپنی بکھرتی ہوئی اورگنیزیشن کی طاقت آپ کو عدالت میں بچانا ہے آپ کو اپنے جوان میں جس نے آئی پی ایس کر لیا ہے یا کوئی اچھا پروگرام کر لیا یا اچھی طاقتیں حاصل کر لیا اس کو صحیح جوب دلوانا ہے صحیح جگہ اسے ستھاپت کرنا ہے یہ آپ کے پاس موضوع نہیں ہے کتنے شہر میں بھوکے ہیں آپ کو نہیں پتا کتنی پریشانے حال ہیں آپ کے اسٹیٹ میں آپ کو نہیں پتا کتنے شیعہ اس وقت علم کے لیے پریشان ہیں آپ کو نہیں پتا کتنے بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہوا آپ کو نہیں پتا کتنے کا ایڈمیشن ہونا چاہیے آپ کو بس اپنے بچے کا پتا ہے میرا بچہ باروہ پاس ہو گیا اس کا ایڈمیشن ہونا ہے میرا بھتیجہ فلان جگہ کامیاب ہو گیا فلان جگہ اس کے لیے کام کرنا ہے بھتیجے بھانجے مامو چچا تو بھائی صاحب اسی کے لیے تو سارا ہندوستان لڑتا ہے کہ سیاست میں اتنا ہی دیکھا جاتا ہے تو جب سیاست میں اتنا ہی دیکھا جاتا ہے اور آپ میں بھی اتنا ہی دیکھا جاتا ہے تو پھر فرشِ حضا کا فائدہ کیا ہو جائے فرشِ حضا تو آپ کے ہاں وحبِ قلبی کو لاتے ہیں وحبِ قلبی کا مذہب کیا تھا کرشن تھے کرشن تھے ابھی ابھی تازے آ رہے ہیں ہرہ آ رہے ہیں ابھی ابھی تازے آ رہے ہیں یہ ساری قوالیٹیز کو جو جمع کیا کربلا نے تو آپ کو کیا درست دیا کربلا نے قوالیٹیز کو جمع کرو قوالیٹیز کی ضرورت کی بات میں نہیں کہتا کہ آپ وقت کی بات نہ کریں میں نہیں کہتا کہ آپ امارتوں کی بات نہ کریں میں نہیں کہتا کہ آپ قبرستانوں کی بات نہ کریں اگر قبضہ ہے تو اسے چھڑوائیے اس کی بات کیجئے لیکن یہاں بات ختم نہیں ہونی چاہیے یہاں بات ختم دیکھئے ساٹھ سال کا تو میں نہیں جانتا لیکن تیس سال کی خبر تو میں سیاست کیا آپ کو دے سکتا ہوں کہ مسلمانوں کے یہاں وقف منسٹر بن جانا مسلمانوں کے یہاں حج منسٹر بن جانا مسلمانوں کے یہاں اور کون سا مدہ ہے کون کون سی منترالیں ہیں جو مسلمانوں کو دیے جاتے ہیں ایک وقف ہو گیا ایک دوسرا کیا ہو گیا حج ہو گیا اور تیسرا مائنورٹی ہو گیا اور چوتھا کچھ ہے آپ کے پاس ہے کچھ چوتھا آپ کے پاس نہیں اب آپ خود پولیٹیکل قلب رشید کے پولیٹیکل جملے کو سنیے اگر وہ حج کا چیرمین آپ کو نہیں بنائیں گے تو رنجل پر ساتھ کو بنائیں گے کیا ان کی تو مجبوری ہے کہ وہ حج کا چیرمین آپ ہی کو بنائیں ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہے ایک بار دروت پڑے محمد و عالم میری گزارش ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا قبر سلطان صاحب قبلا سے بلکل تشریف پلائیں ایک بار میرے عزیز دوست میرے بھائی بھائی تشریف بھائی بتائیے کربلا کمیٹی میں کس کو رکھیں گے معاف کیجئے گا میں اچانک ایسے ہی نام لے رہا ہوں کسی کا نام نہ ہونا چاہیئے ساں نہ ہو کہ میں کسی کو کہہ رہا ہوں بھائی کربلا کمیٹی میں سرندر یاد ہوگا رکھیں گے بتائیے آپ کس کو رکھیں گے کربلا کمیٹی میں مسلمان ہوگا سنی شیعہ جو بھی ہوگا عیدگاہ میں کس کو رکھا جائے گا سو آپ کے تین دپارٹمنٹ ہیں اس تین میں آپ اگر لیڈر بن گئے تو آپ کو سٹیٹ کا لیڈر مانا جاتا ہے سٹیٹ کا لیڈر بھائی یہ ملک اندوستان ہے یہاں اہدے پانے والے بڑے نہیں ہوتے اہدے دینے والے بڑے ہوتے ہیں یہاں فلم پر ہیرو بننے والے بڑے نہیں ہوتے انہیں اپنا ڈائیلوگ بلوا کہ ہیرو بنانے والے بڑے ہوتے ہیں سو آپ ایک ایسی قوم ہیں جو آپ جادو کر سکتے ہیں سیاست میں خود آپ کوئی کردار نبھا پائیں نہ نبھا پائیں لیکن جو اچھے کردار نبھائے جا رہے ہیں اس میں سب سے اچھا کردار نبھا سکتے ہیں اس لیے کہ تنہائی میں بولنے کا جذبہ جو آپ کے یہاں ہے وہ کہیں نہیں اکیلے جنگ لڑنے کی طاقت جو آپ کے اندر ہے وہ کہیں نہیں اور بس آخری جملہ جو مجلسوں میں کہا کر رہا ہوں یقین کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں چونکہ عزا خانے میں ممبر پہ فرش عزا پہ بیٹھ کے آپ جو چیز گین کرتے ہیں جو حاصل کرتے ہیں اس کا نام ہے یقین یقین کے کمال کو سمجھیں یقین کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے جہاں حسین ہوتا ہے وہاں شک نہیں ہوئی شک نہ اپنے وجود پہ نہ شک اپنی ذات پہ نہ شک اپنی نیت پہ نہ شک اپنے پروگرام پہ شک نہیں ہوتا یقین کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں یہاں جو آ جائے اس میں شک نہیں ہوتا وہ تب تک نہیں آتا جب تک شک ہوتا ہے جس دن یقین کے بادشاہ پہ وہ یقین کرنے لگے وہ اس بارگاہ میں آ جاتا ہے ایک جملہ کہوں یہ جو رات کو محلت دی تھی نا محلت لی نہیں تھی یہ جو رات کو محلت حسین نے دی تھی وہ اس لئے دی تھی کہ اگر ہمارے درمیان کوئی شک کا نمائندہ ہے تو چلا جائے اور دشمن کے درمیان کوئی یقین کا سپاہی ہے تو چلا آئے حسین نے یقین کو جمع کیا تھا اور شیعت کی سیاست یقین پیدا کراتی ہے آپ کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے کس بات کا یقین صرف اس بات کا یقین کہ دنیا دنیا سب کی ہو سکتی ہے مگر دنیا کا بنانے والا آپ کا ہے اس یقین کو برقرار لگئے اور آخری جملہ ربط مسائب کی دو جملوں کے ساتھ میں نیچے اتر جاؤں گا یاد رکھئے گا بھولئے گا جتنا بڑا انسانیت کا دسترخان شیعت کا ہے اتنا بڑا دسترخان کسی کا نہیں ہے پھر جملہ دو رہا ہوں جتنا بڑا شیعت کا دسترخان انسانیت کے لئے ہمارا ہے اتنا کسی کا نہیں ہے رمضان میں آپ دعائیں پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں پروردگارہ مریضوں کو شفاہ آتا کر آپ ڈیکلیئر کرتے ہیں ہندو مریض یا سنی مریض یا شیعہ مریض یا جین مریض یا سردار مریض ڈیکلیئر کرتے ہیں نہیں نا بھوکوں کو کھانا مریضوں کو شفاہ اس میں ڈیکلیئر نہیں ہوتا نا کس کی بات کر رہے ہیں کیوں اس لئے کہ آپ کیا بھوک دیکھی جاتی ہے بھوکا نہیں دیکھا جاتا ہے یہ علی کا دسترخان ہے یہاں ہر بھوکے کو ملتا ہے سو شیعہ سے سیاست کی سفر میں مجھے یقین ہے کہ کچھ باتیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا اپنے سادس مجمع کو جو ان باون گاؤں سے چل کر یہاں ایک جگہ جباں ہوا ہے یاد رکھئے گا جب تک ہندوستان میں تازیائیں بلند ہوکے چلیں گے اور جب تک اس تازیے کے ساتھ ساتھ مولا کا عالم آگے آگے چلے گا اور جب تک اس علم کے اٹھانے والے دو ہاتھ چاہے وہ چھ سال کے ہوں چاہے وہ بارہ سال کے چاہے وہ اٹھارہ سال کے ہوں چاہے بتیس سال کے یقین جانو یہ علم اٹھانے والا ہاتھ میں ہندوستان کے رہنماؤں سے کہوں گا کوئی ہندوستان کا مذہبی لیڈر یہ چملہ نہیں کہہ سکتا سوائے شیعہ مولوی کے کہ جو کوئی بھی تازیے کے آگے ابباس کا علم اٹھاتا ہے اس کا ایک ہاتھ غازی کے علم کے لیے اور دوسرا ہاتھ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا سب لوگ اس بات کو کہیں گے فلانہ پہلے یا فلانہ بات ہم کہہ کے ہمارے غازی ہمارے غازی کے بابا علی نے اور ان علی کے رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وطن کی محبت ایمان ہے چلو چلو کربلا چلتے ہیں ایک ایسا خطیب میرے بار گفتگو کریں گے جو میرے دل کے بہت خریب ہیں میں زیادہ تعبید گفتگو نہیں کرنا چاہتا اور میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا یہ ایک گھنٹہ انہوں نے کہا ایک گھنٹہ پڑی گا میں نے کہا پیتالیس منٹ انہوں نے کہا نہیں آج چاہے ایسا کیجئے کہ پچاس کر دیجئے گا میں نے کہا چاہا ٹھیک ہے میں پچپن ایک گھنٹہ کرتا ہوں تو ایک گھنٹہ پورا ہو چکا ہے اور اب آپ کی آنکھیں رونے کے لئے بچائیں تھے میں آپ کے اور آپ کے مولا کے بیچ میں نہیں آوں گا گریے میں بڑا خلوص ہوتا ہے یہ میرے مولا سید سجاد ہمارے سجدوں میں اتنا خوش ہو خوش ہو نہیں جتنا ہمارے گریے میں مولا اسی گریے کے صدقے سے ہمارے خلوص کو کمبل کر ہماری عبادتوں کے لئے عجیب بات ہے نا کوئی سید سجاد سے کہتا ہے مولا کیسے روئیں کہ آنسوں کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا جو داڑی کے بال تک آئے انبیاء کا جو سینے تک آئے ہم اماموں کا اے میرے مولا جس میں جس میں صداے گریہ بلند ہو جائے کہاں میری دادی فاطمہ زہرہ کا اس لئے جب بھی رویا کرو باواز بلند ہو یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے بھئیہ مولانا قاسمی ممبر آف پارلیمنٹ تھے اکلا میرا آگرہ کانگریس کے بیہار سے ممبر آف پارلیمنٹ تھے ان سے کسی سنی جوان نے سوال کیا یہ جو شیعہ چلا کے روتے ہیں سینے پہ ہاتھ مار کے ان کے بارے میں آپ کا کیا کہا ہے ان کا بیٹا تُو نے کبھی میت دیکھی ہے اس نے کہا ہاں دیکھی ہے کہا میت مکان کے اندر بھی دیکھی ہوگی اور مکان کے باہر بھی اس نے کہا جی مولانا میں نے میت مکان کے اندر بھی دیکھی اور مکان کے باہر بھی دیکھی وہ پلٹ کے کہتا ہے مولانا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہا بیٹے جب تُو نے میت مکان کے باہر دیکھی تو کیا حال ہے کہ سب بڑے تمیز سے رو رہے تھے لیکن جب مکان کے اندر گئی تو کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا تھا ہائے رے میرا بیٹا ہائے رے میرا بہیا ہائے رے میرا بابا کہ یہ سینے پہ ہاتھ مار کے چلا کے وہی روتے ہیں جن کا دنیا سے جانے والا بڑا نزدیک کا اپنا ہو جب بھی کسی کو بھیڑ میں سینے پہ ہاتھ مار کے چلا کے روتا ہوا دیکھ کو سمجھ جانا ان کا حسین کا رشتہ بڑا نزدیک کا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ سید سجا سے میں کوئی شہادت نہیں پڑھ رہا میں بس بنیادی طور پر مسائب اور مسیبت امام حسین کی تمہینی گفتگو کر رہا ہوں سائل کہتا ہے مولا میں غریب ہوں مام چاروں جس سائل کہتا ہے مولا میں غریب ہوں میں غریب ہوں مولا فرماتے ہیں کیا تو نے یہ کہا کہ تو غریب ہے جی مولا میں غریب کہا تو جس علاقے میں رہتا ہے وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے کہا جی مولا میں جہاں رہتا ہوں مسلمانوں کا علاقہ ہے اچھا تو تو میرے ایک سوال کا جواب دے خدا نہ کرے اگر تیری موت ہو جائے تو لوگ تجھے دفن تو کر دیں گے نا وہ کہتا ہے مولا بھلا مسلمان بھی کسی مید کو خالی چھوڑ دیتا تو کہا پھر تو غریب نہیں غریب تو میرا بابا حسین جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شودہ کے دو جملے جوکے مولا سید سجاد کے حوالے سے سارے جملے پڑھ رہا ہوں اس لئے جملہ سن لو سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا کو کربلا میں سب سے زیادہ کس نے پکارا سید سجاد تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرماتے ہیں میرے بابا کو سب سے زیادہ میرے بھائی قاسم نے پکارا وہ پلٹ کے کہتا ہے مولا وہ کیسے فرمایا قاسم کربلا کا اکلوتا شہید ہے جس کے پاؤں رکاب میں پس گئے تھے اپنی ماں و بینوں سے معذرت کے ساتھ یہ جملہ جو بزرگان بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سائل کہتا ہے مولا ذرا بتائے تو سہی تیرے بابا کو قاسم نے سب سے زیادہ کیسے پکارا فرمانے لگے ہیں جیسے جیسے گھوڑا بڑھتا تھا میرے بھائی کے زبان پر ایک ہی نام تھا اپنے مولا کے سلسلے سے مولا مدد کریے آقا مدد کریے سلطان زمانہ مدد کریے میرے چچا مدد کیجئے میرے مولا میرے امام مدد کیجئے صرف ایک ہی جملہ تھا فرمانے لگے پھر کچھ یوں ہوا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے جزاکم اللہ جزاکم اللہ سائل پھر سوال کرتا ہے کچھ عرصے کے بعد سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا کے لئے سخترین منزل کون سے تھی آخر جملہ مسئیبت کا مجلس تمام ہے آخری جملہ اے میرے مولا یہ بتا تیرے بابا کے لئے سخترین منزل کون سی تھی فرمانے لگے علیہ ازغر کو ہاتھوں میں لے کے کھڑا رہے وہ کہتا تھا مولا مگر عباس کے بازو تیرے بابا نے اٹھا ہے اکبر کے سینے سے برچی کا پھل تیرے بابا نے نکالا پھر ازغر کو گود میں لے کے کھڑا رہنا بڑی منزل کیسے ہو گئی فرمانے لگے فرمانے لگے عباس کے بازو ضرور کٹے مگر کٹتے نہیں دیکھا اکبر کے سینے پہ برچی ضرور لگی مگر لگتے نہیں دیکھا ایک لوٹا شہید ہے علی ازغر تیر چلتے بھی دیکھا تیر لگتے بھی جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں خدا تمہیں کوئی غم نہ دیں سوائے غم سید شہدہ لو بڑا عجیب جملہ فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں سب سے سخت منزل میرے بابا کے لئے اس لئے تھی کہ کربلا میں جس 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 شہید نے دم توڑا سب نے حسین کی طرف دیکھا سب نے حسین سے نگاہوں نگاہوں میں خدا حافظ کیا مگر میرے بابا نے گردن موڑی کیونکہ میرے بابا کے پاس پلانے کے لئے پانی نہ تھا شریعت کا اصول ہے جب کوئی آخری ہچکی لے اسے تو گھوٹ پانی ضرور دینا چاہیے میرے بھائی آئے جیسے ہی ہچکی لینا چاہی میرے بابا نے گردن موڑنا چاہ میرے بھائی نے ہاتھوں کو بڑھا کے کہا بابا میرا سلام لے لے بابا گردن نہ موڑ بابا سے کہنا میں نے ہس کے تیر کھایا ہائے حسید ہائے علی ازبا ہائے لعنت اللہ علی القوم الظالمین واسیحلم اللذین ظلم ویمن قلب ویمن قلب انا للہ وانا الیه راجون